انڈیا گڑھ بندھن کے گھٹک دل سے بڑی خبر اس سمیہ آ رہی ہے یو پی کے بلیا سے یہ خبر جہاں اکھلیش یادب نے ایک بڑا بیان دیا سماجوادی پاٹی کے بور موکی اکھلیش یادب نے کہا کہ انڈیا گڑھ بندھن میں سیٹ شیرنگ اگر راہل یاترہ راہل کی یاترہ سے پہلے نیا یاترہ سے پہلے بٹوارہ ہو گیا تو ہم ساتھ میں ہیں چھیاست دنوں کی یاترہ راہل گاندی کرنے والے ایک سو دس جلوں کو پار کرتے ہوئے یہ سٹھ سٹھ سو کلومیٹر سے ادھگ کا سفر طے کرے گی تو اگر اس یاترہ پر اکھلیش یادب نے کہا کہ جو کی چودھا جنوری تک ہو رہی ہے بات رام مندر کی جہاں پر راجنیت اسم نے کا نام نہیں لے رہی چناف کے بعد نایابتی کی گارنٹی کون لے گا یہ بھی اکھلیش کہتے ہیں اگر راہل کی یاترہ چودھا جنوری سے پہلے جب ان کی نیا یاترہ شروع ہو رہی ہے جو کی چھیاست دنوں تک چلے گی ایک سو دس جلوں میں جاتے ہوئے سرسر چھے ازار ساس سو کلومیٹر سے ادھگ کا سفر طے کرے گی اس سے پہلے سیٹ شیئرنگ کیجئے تو ہم ساتھ ورنہ ہم نہیں ابھی تو یہ کانگریس کی ہی یاترہ ہے جتنے بھی دیش کے دل ہیں جو کانگریس پارٹی کے ساتھ گھڑھندر کر کے لڑنا چاہتے ہیں ہمیں امید ہے یاترہ سے پہلے انہی سبھی پردیشوں کی سیٹ کا بٹوارہ ہو جائے گے جس سے لڑائی اور مجبوتی سے لڑائی لڑی جا سکے سر اس یاترہ میں آپ شامل ہوں گے سر راہل گاندی کی یاترہ میں میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا ہے یاترہ ہو اچھی بات ہے لیکن سبھی دل یہ چاہتے ہیں یاترہ سے پہلے ٹکٹ بٹوارہ ہو سیٹ بٹوارہ ہو اور جب سیٹ بٹوارہ ہو جائے گا تو یاترہ میں بھی بہت سے لوگ اپنے آپ سہیو کرنے نکل پڑیں گے کیونکہ جو پرتیاسی چناؤ لڑنے والا ہوگا پوری ذمہ داری سے وہاں کھڑا دکھائی دے گا بہت جلدی اور سماجہ دی پارٹی تیہ کر دے گی بہت جلدی سماجہ دی پارٹی اور دلو کو بھی ساتھ لے کر کے بہت جلدی فیصلہ لے لیں گے ابھی سور کو اترانڈ میں آنے دو سور کو اترانڈ میں آتے ہی سب فیصلے ہو جائیں گے